نمسکر دوستو کیا آپ نے کبھی کسی ایسے آدمی کے بارے میں سنایا ہے جو کی بنا کھانا کھائے رہتا ہو کچھ نہ کچھ تو کھاتا ہی ہوگا میری نولج میں نہیں آیا ہے آپ کی نولج میں کوئی ہو تو جا کمنٹ برکس میں کمنٹ کر کے بتائے گا اور ویڈیو کو لائک سیئر اور سبسکرائب جب بھی کریے نئے رہے بزنس آئیڈیاز لائکے آتا ہوں یہ آج جو بزنس آئیڈیا ہے یہ بہت پرانا آئیڈیا ہے اور آپ کے گلی محلے میں آپ کے ایریے میں کئی لوگ اس بزنس کو کر بھی رہے ہوں گے آج کل دوستو سمیں آ گیا ہے کہ لوگوں نے آٹا یا کچھ بھی بہار سے پسانہ بند کر دیا خاص کا سہری چھتروں میں تو بہت سے چھل ہو گئے نا انہوں نے پسانہ بند کر دیا ہے اب سارا کچھ ریڈی میڈ آ گیا ہے اس دیس میں آج سب کچھ ریڈی میڈ ہو گیا ہے ہر چیز ریڈی میڈ ہے کپڑے لگتے یہ وہ ہر چیز تیار لوگوں کے پاس سمیں نہیں ہے اب گہوں کو ساف کرنے میں ساف سفائی لگتی ہے سمیں لگتا ہے پھر لے کے جاؤ لے کے آؤ بہت ساری چیز ہیں اس لیے مارکٹ میں آدمی جاتا ہے پیسے کا کتنے سو اٹھے سو دو سو پانسو جتنے کا وہ پیکٹ ہوتا ہے پیکٹ لے کے گھر پہ آ جاتا ہے تو یہ آج ہم منی آٹا فلور مل کے بارے میں بات کر رہا ہے منی آٹا فلور مل آٹا مل یا فلور مل ویٹ فلور مل یا آٹا مل کچھ بھی کہہ سکتے ہیں یہ بہت دیکھیں دوستو اگر اس میں ایک سادھان سی چکی جو آپ سبھی نے دیکھی ہوگی سادھان کی گھرلی مولے میں ہوگی بھی یہ چکی ہو کچھ باردانہ ہو کچھ آئٹم لائٹ کا کنیکشن یہ وہ سب ملا ملوں کہ قریب قریب اپروکسیمیٹلی آج کے سامنے میں دو لاکھ روپیہ تک ہو جاتا ہے ایک بڑی مسین لے کے جو سادھان دوپ سے چلتی ہے تو اس مسین سے کافی اچھا پروٹیکسن ہو سکتا ہے اور آپ آرام سے اب اگر آپ سے کوئی پسائی کرانے آتا ہے پسوانے آتا ہے تو آپ پیس کے دے سکتے ہیں اگر آپ کو چلانا کیسے ہی پسوانے ایک فلور مل کی طرح سے چلانا ہے کیونکہ لوگوں کی آراتوں میں بہت بدلہ آ چکا ہے آج وہ لوگ کوئی بھی پسا ہوا پسوانتے نہیں ہیں سائری بہت کم پسوانتے ہیں گرامیڑی شیطروں میں پسائیوانوں کا ہاتھ نہیں بند رہتا ہے کہ وہاں سبھی لوگ ایسے کرتے ہیں لیکن سائری شیطروں میں ختم ہو چکا ہے آپ اس کو کیا کریں گے آپ یہ چکی لگائیں گے قریب اس میں ٹوٹل خرچہ سب کچھ ملا ملو کے اور تھوڑا بہت کچھ سامان بھی لے رہیں گے تو قریب قریب دو لاکھ روپے کے آس پاس آپ کا بجٹ آ جائے گا دو لاکھ روپے میں آپ کام شروع کر سکتے ہیں اور یہ بیمن چھمتاؤں کی مسیدیں آتی ہیں ایک گھنٹے میں آپ کا پچیس کلو بیس تیس کلو پچاس کلو تک ہی پیس سے پہتیس کلو چالیس کلو تک ہی پسائی ہو جاتی اور زیادہ بھی ہو جاتی کیپیسٹی گیو پر ہوتا ہے بڑی فلور مل میں تو سیکڑو آزادہ ٹن مطلب ہو جاتا ہے آٹا پس جاتا ہے میں ایک چھوٹی چکی کے بات کر رہا ہوں تو اس کو آج کل کیا کریں آپ اپنے نام سے ایک بیگ چھپائیں اور اپنے نام سے بیگ چھپا کر آپ اس کو پانچ کلو دس کلو بیس کلو پچاس کلو اس طرح کے پیکٹ میں پیک کر کے آپ اس کو آرام سے سیل کر سکتے ہیں اور اس میں بہت اچھا منافع ہے اچھا منافع ہے بہت اچھا تو نہیں کہوں گا کہ وہ 50% منافع ہے ایسا نہیں ہے لیکن پھر بھی منافع ٹھیک ہے اگر آپ اپنا بولیوم آف بیزنس کر لیتے ہیں بولیوم نکال لیتے ہیں اچھا پسائی کر لیتے ہیں اچھے ساون بیس دیتے ہیں تو نکل سکتا ہے اوروں کے مقابلے سستہ بیچی ہے اس میں آگے بڑھنے کی چانس کیا ہے کہ اوروں کے مقابلے جو بیسک موڈل ہے یعنی ہر ایک چیز بیسک موڈل ہوتا ہے یعنی بیسک آٹا جو سب سے سستہ گھنو آتا ہے اس کا سب سے سستہ بیچی ہے اوروں کے مقابلے ایک آدھو پی آدم بیچی ہے اس کے بعد میں آپ اپنا اس کا کیٹیگرائیشن کر دیجئے کئی طرح کیٹیگرائیشن کر دیجئے کہ یہ اس طرح کا آٹا ہے اس میں یہ والے گھنو کا آٹا اتنا یہ والے گھنو کا آٹا اتنا تو الگ الگ لگ دے دیا اور کسٹمر کو کھیچ لیا جب وہ کسٹمر آتا ہے تو آپ سمجھاتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ جو پانچ کے لوگ کا ہے یہ ایک سو بیس روپیہ کا ہے سب سے سستہ والا یا ایک سو پندر روپے کا ہے یہ ہے ایک سو پینتیس روپے کا یہ فلا فلا گیا ہوئے یہ ایم پی کا گیا ہوئے یہ دیسی گیا ہوئے بغیرہ بغیرہ آج کل لوگ ہیلتھ کانسیس ہو گئے ہیں تو آج کل لوگ ملٹی گرین آٹا بھی لینا چاہ رہے ہیں ملٹی گرین آٹا اس میں کیا ہوتا ہے گیوں کے ساتھ میں آپ چنہ جو بغیرہ ڈال دیا جاتا ہے یہ ملٹی گرین آٹا پتنجلی والے پچاس پچاس روپیہ کلو بری بیچ رہے ہیں تو یہ اس طرح کا آٹا بھی آپ بنا سکتے ہیں اپنے اس میں اسی چکی سے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کو آپ چھوٹے چھوٹے ایک کلو جیسی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس طرح سے آپ اس کو پیکٹر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کے باس اور کم پیسہ اتنا پیسہ نہیں تو آپ یہ چھوٹے میں دیکھ رہے ہوں گے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی فلور مل بھی آتی ہے یہ ایک گھنٹے میں آٹھ کلو سے لے کر بیس کلو تک پیس دیتی ہے بیس سے پچیس کلو تک کی بھی پیس دیتی ہے الگ الگ کیپیسٹی کی الگ الگ آتی ہے تو یہ آپ کی قریب آٹھ نو ہزار روپے سے لے کر قریب پچیس ہزار روپے تک کے تیس ہزار روپے تک کی رینج میں آتی ہے اور یہ سنگل فیس پہ چل جاتی اس پر ایکی موٹر ہے تو آپ اس کا بھی اپیوک کر سکتے ہیں اگر آپ کے آس پیسہ نہیں ہے آپ اس میں کیا کریں اپنا بادانہ چھبہ لیں اور چھوٹے چھوٹی ٹرانسپیرنٹ پنیوں میں اسے پیک کر لیں اور اس کو اپنا ایک چھوٹا لیول لگانے کٹی دودھیوں کے طور پر آپ اس کام کو کر سکتے ہیں